بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حرنا محمد صلیم و محمد صلیم آپ کی حدمت میں حاضر ہے تو آج میں آپ کے لیے شپیشل عید کے لیے بیف کی ریسپی لے کے حاضر ہوں یہ بہت ہی ٹیسٹ فل بنے گی بہت ہی اچھی بنے گی یہ ریسپی آپ مہمانوں کو سلوک کریں گے یہ اس طرح کی بیف کی ریسپی بنا کر تو بہت ہی مہمان خوش ہو جائیں گے یہ کیسے بنیں گے اور کنگ انٹریل سے بنے گی آج میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس دوران ہمارے چینل کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ایک کڑا ہی لے لینے اس طرح کی تو اس میں گھی میں نے ڈال دیا پہلے سے بھی گھی کو گرم کر لینا ہے تو گھی جو ہے گرم ہو چکا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیڑھ کلو میں نے بیف لیا ہے اور وہ بھی سینے والا تو یہ بیف اس میں ڈال دینا ہے اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح اس طرح تو برطن کو نیچے رکھ دیں اس کو اچھی طرح حلال ہے تو اس طرح اچھی طرح لا لینا ہے اس طرح بیف کا جو کلر ہے وہ چینج کر لینا ہے اس طرح تو الحمدللہ بیف کا جو کلر ہے کہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیف نے کلر چینج کر لیا ہے تو اب اس کو اس میں ڈالنا ہے جو پیاز میرے پاس تھا ایک بڑے سیز کا پیاز پیاز کو میں نے چوک کر لیا ہے اس کو ڈال دینا ہے اس طرح برطن کو نیچے رکھ دینا ہے تو اس کو بھی اس طرح ایک دفعہ خلا لینا ہے اسی طرح دو تین منٹ ہم اس پیاز کو اس گی میں اور بیف میں فرائی کر لینا ہے تو الحمدللہ پیاز کو دو تین منٹ میں نے پکا لیا ہے تو اب اس میں خدرک لسن کا پیس ڈال لیں یہ میرے پاس دو تین چمچہ خدرک لسن کا پیس ڈال دینا ہے اس طرح اس طرح اس طرح کی طرف اس طرح حلال ان ہے اب اس میں ٹمٹھ ڈال لیں تو اب اس میں ایک بڑے سیز کا جو میں نے ٹمٹھ لیا یہ ٹمٹھ ڈال دینا ہے اس طرح اس طرح اس طرح اب اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے ڈھکر لگا دینا ہے اور بیج میں چمچہ خلاتے رہنا ہے دس منٹ کے لیے میں نے ڈھکر لگا دینا ہے تو الحمدللہ پندرہ منٹ کے بعد ڈھکر کرتا دینا ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹمٹھ نے بھی پانی چھوڑ دیا اور بیف نے بھی چھوڑ دیا جو پیاز کا تھا وہ پانی چھوڑ دیا ہے یہ ایک دفع اچھی تھا ہلال لگنا ہے اس طرح 1 ٹی سپون میں نے کوٹھی میرچ لیا ہے 1 ٹی سپون میں نے ڈھکوڑی میرچ لیا ہے 1 ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے 1 ٹی سپون میں نے حلدی پوٹر دیا ہے یہ ساب مشاہلہ اس میں ڈال دینا ہے اس طرح اس میں یہ میرے پاس چار پانچ سبت ملکے یہ ثابت ہے یہ ڈال دینے اب اچھی طرح ایک دفعہ مکس کر لینا انساءالو کو تو الحمدللہ مکس جو میں نے سارا کر لیا ہے انساءالو کو بیو کو اب تقریباً بیس منٹ کے لیے اس کو ڈھکر لگا دینا ہے بیس منٹ کے بیس منٹ میں یہ اچھی طرح گل جائے گا تو اوپر کوئی ویٹ رکھ دینا ہے بیس منٹ کے لیے ڈھکر لگا دیئے تو الحمدللہ تیس منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو ماشالا گوشت جو بیف ہے اچھی طرح کال چکا ہے یہاں پر آپ دے سکتے تو مزید اس کا پھوڑا سا پانی جو ہے کہ خوش کر لینا ہے تو اس طرح اچھی طرح خوش کر لینا ہے تو تو الحمدللہ پانی جو ہے پڑا سا رہا گیا ہے اب اس کے اوپر جو زیرا پوٹر ہے میرے پاس دو چمچ یہ ڈال دینا اس طرح اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اچھی طرح مکس کر کے اس طرح مکس کر لینا ہے اب پھر سے دو منٹ کے لیے اوپر ڈکن لگا دینا ہے دو منٹ کے بعد یہ تیار ہو جائے گی بلکل تو ہم ڈش تیار کر دیں تو الحمدللہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بلکل ہماری کڑائی تیار ہو چکی ہے خلیم کو بند کر دینا ہے تو اب ڈش تیار کر لینا ہے تو اب اس طرح اب اس طرح 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 ساری ڈش تیار کر دیں تو تو الحمدللہ آپ دے سکتے ہیں ٹیف سپیشل اید کی ریسپی کی ڈش میں نے تیار کر لیے اس طرح آپ مہمانوں کو سرف کریں گے تو انشاءاللہ بہت ہی اچھی لگے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر آج کی ہماری جو بیف ریسپی کی بیف کی ریسپی اچھی لگی ہو اس کی بھونے کی گوشت کی ریسپی اچھی لگی ہو تو شپیشل اید کے لیے مہمانوں کو سرف کریں تو اگر آپ کی آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا جو چینل ہے جلدار فور ریسپی ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ رکھیں تو اب مجھے دیجئے اجازت اپنا خیار رکھنا دعاؤں میں یاد رکھنا میں بھی اللہ تعالی سے یہی دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشی نصیب فرمائے اللہ حافظ